ہلو اسلام علیکم گائز میرا نام ہے وجات اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوپ شوز اپ ڈیٹ یوٹیوب چینل تو گائز آج ہم بات کریں گے ٹوپ فائف ایسے بڑے پاکستانی ڈرامو کے بارے میں جو آپ کو اپنی پہلی اپیسوڈ سے بان دیں گے اور ان ڈرامو کی اتنی کمال کی سٹوری ہے کہ آپ ان ڈرامو کو پورا دیکھے بنا رہ نہیں پائیں گے تو گائز اگر آپ چینل پر لے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تو گائز نمبر پائیپ پر آنے والے ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیریل سنم ناظرین یہ ایک بہترین لاؤو ٹرائنگل ڈراما ہے اس کی کہانی ہارے بوریلا کے گرد گھومتی ہے جو آپس نے شادی کرتے ہیں اور اسی خوشی زندگی گزارے ہوتے ہیں لیکن ایلا تھوڑی سی شکی اور ذینی مریض ہوتی ہے لیکن پھر ان دونوں میں ایک آن نامی لڑکی آتی ہے جو ان دونوں کو الگ کر دیتی ہے اس ڈرامے میں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے اور اس ڈرامے میں جیلسی حسد اور احساس کمتری کو دکھایا گیا ہے اس ڈرامے کی بہت ہی کمال کی سٹوری ہے جو آپ کو ڈیفنیٹری پسند آنے والی ہے اس ڈرامے کو مونہ حسن نے لکھا اور حسیب حسن نے ڈریکٹ کیا ڈراما سیریل سنم کی لیڈ کاسٹ میں اسمان خالد بٹ مایا علی اور حریم فروغ سمیت کئی بڑے عدکار شامل تھے اور ان سب کی عدکاری قابل تعریف تھی تو گائیس نمبر فور پر ہے ڈراما سیریل من مائل ناظرین یہ بھی ایک بہترین پاکستانی ڈراما تھا جو ہم ٹی وی پر دوزار سولہ میں انئر ہوا اور دوزار سولہ کا سب سے زیادہ دیکھ جانے والا ڈراما بنا اور یہ ڈراما یوٹیوب پر بھی ٹوپ ٹرینٹ بنا رہا اور اس ڈرامی کی سٹوری تو کمال کی ہے ہی مگر عدکاری بھی لا جواب ہے ڈراما سیریل من مائل کی لیڈ کاسٹ میں مایہ علی اور حمز علی عباسی نے مرتزی کردار نبھایا اور ان دونوں کی دل کو چھو جانے والی عدکاری کو کافی زیادہ پسند کیا گیا ڈرامی کی کہانی مناحل اور صلاح الدین کے گرد گھومتی ہے جو ایک دوسری سے بے پناہ محبت کرتے ہیں مگر اپنے اسٹیٹس ڈیفرنس کی وجہ سے ایک نہیں ہوپ پاتے اس ڈرامے کو سمیرہ افزل نے لکھا اور ڈرامی کی دیگر کاسٹ میں کئی بڑے عدکار شامل تھے تو گائیز نمبر ٹری پر آنے والے ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیریل سنگے مرمر ناظرین اس ڈرامی کی کہانی شیری اور اور انگ کے گرد گھومتی ہے اور شیری بچپن سے ہی اور انگ سے بے پناہ محبت کرتی ہے اور اس سے شادی کر کے اپنی ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنے کے خواب دیکھتی ہے لیکن قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے مطلب شیری تو اور انگ سے بے پناہ محبت کرتی ہے لیکن اور انگ کو شیری یاد بھی نہیں ہوتی مطلب وہ اپنے پاس کو بھول کر اپنے فیوچر کا سوچتا ہے لیکن ایک بار پھر ان کو قسمت آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے ڈراما سیریل سنگے مرمر کی لیڈ کاسٹ میں نومان اجاز سانیہ سعید میکال ذلفکار اور کبرہ خان مرکزی کردار نبھایا اور ان سب کی ادھکاری لا جواب تھی اس ڈرامے کو مصطفیٰ فریدی نے لکھا اور یہ ڈراما ہم ٹی وی پر آنے ار ہوا تو گائیز نمبر ٹو پر آنے والے ڈرامے کا نام ہے ڈراما سیریل سمی ناظرین یہ ڈراما ایک میگا ایٹ پاکستانی ڈراما ہے جس میں مشارطی مسائل کو بڑی خوبصورتی کیسا دکھایا گیا اور یہ ڈراما ہم ٹی وی پر آنے ار ہوا اور آتے ہی اس ڈرامے نے طبعی مچا دی مطلب یہ ڈراما دیاتی علاقوں میں ہونے والی وانی کی رسم پر بنایا گیا اس کے علاوہ بھی اس ڈرامے میں کئی سوشل ایشو کو ہائی لائٹ کیا گیا ڈراما سیریل سمی کی لیڈ کاسٹ میں مورا حسین نے سمی کا مرکزی کردار نبھایا اور ان کی ادھکاری کو سکرین پر کافی زیادہ پسند کیا گیا ڈرامی کی قانی میں دکھایا گیا کہ سمی کی شادی اس کے بھائی کے ایک دو سے ہو رہی ہوتی ہے اور شادی کے این دن سمی کا بھائی اس کے ہونے والے شور کو قتل کر دیتا ہے جس سے بات آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے اور یہ ڈراما آپ کو ایک بار تو لازمی دیکھنا چاہیے تو گائیز ہمارے آج کے نمبر ون پر آنے والے ڈرامی کا نام ہے ڈراما سیریل خانی ناظرین یہ ایک ایسا پاکستانی ڈراما ہے جس نے اپنی پہلی اپیسوڈ سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا مطلب اس ڈرامی کو ناصر پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی کافی پسند کیا گیا ڈراما سیریل خانی 2017 میں جیو ٹی وی پر آنے ار ہوا اور اس ڈرامی کی کہانی ایک اصل واقع پر مبنی ہے جو 2012 میں کراچی میں شہزاد قتل ہوا تھا اس ڈرامی کی کہانی کو آسمان نبیل نے کچھ نئے انداز میں لکھا ڈرامی کی کہانی میں دکھایا گیا کہ خانی ایک بہت ہی ڈرپوک سی خوبصورت لڑکی ہوتی ہے یہ تین بہنیں اور ان کا ایک بھائی ہوتا ہے لیکن کہانی میں ٹویسٹ تاب آتا ہے جب خانی کے بھائی کو دن دیارے ایک امیر باپ کا بگڑا ہوا بیٹا قتل کر دیتا ہے اور پھر وہ ڈرپوک خانی اپنے بھائی کا بدرہ لینے کے لیے میر آدی کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے ڈراما سیریل خانی کی لیڈ کاسٹ میں سنہ جاوید اور فیروز خان نے مرد ذکردار نبھایا اور ان دونوں کی دل کو چھو جانے والی ادھکاری کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی کافی پسند کیا گیا تو گائیس یہ ہیں وہ ٹو فائی بڑے پاکستانی ڈرامے جن کو پاکستان کے کونے کونے میں دیکھا گیا اور پسند بھی کیا گیا اور یہ ڈرامے تو میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ یہ ڈرامے آپ کو ایک بار تو لازمی دیکھنے چاہیے تو گائیس اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہاں بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تو ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ